اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ڈو میویوٹیوب چینل افضال پیجن چینل امید ہے تمام دوست خیر خیر سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک نیو جو ہے وہ پیر شیئر کرنے لگا ہوں جو میں نے بالکل جو ہے وہ نیو لگایا ہے تو یہ پتھی ہے گھر کی اڑی ہوئی اور یہ جو ہے پتھا ہے تو یہ پتھا جو ہے کچھی پھرتوں میں ماشاءاللہ سے بڑا زبردست پھرتا رہا ہے تو جب اس کو پانی اٹھوایا تو اس کے جو ہے وہ نیچے پانی چلا گیا تو یہ سوج گیا اور خراب ہو گیا تو اس کو میں نے پھر روک لیا تو اب اس کو جوڑوں میں لے کے آیا ہوں تو یہ پتھی ہے گھر کی تو یہ دونوں جو ہے بیسیکلی یہ بھی لالچینہ میں سے ہے اور یہ بھی جو ہے لالچینے اور کالچینے ان کے کراس میں سے یہ ماد دیا تو یہ کڑوے کبوتر ہیں انتہائی کڑوے کبوتر ہیں تو پہلے میں نے اس کو کابک میں جب جوڑا لگایا تو یہ دو تین دن جو ہے وہ جال کے ساتھ جو ہے نا چمٹے رہے ہیں اور آپس میں جوڑا ہی نہیں لگا تو پھر جو ہے نا میں نے ان کو ان کے پارک کاٹ کے تو پھر ان کو چھوڑا ہے تو سائیڈوں پر گتے لگائے تو تقریباً جو ہے نا سات آٹھ دن میں یہ پیار ابھی جو ہے وہ پیار اپ ہو گیا ہے تو اب میں اس کو جو ہے وہ نیچے ہی اس کے بچے پلواؤں گا تو پھر اس کے جو ہے وہ اوپر لے کر آؤں گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب بچے ہوتے ہیں تو ایک سے دوسری جگہ جب ان کو شفٹ کیا جاتا ہے تو یہ کئی کئی دن تک جو ہے وہ دانا نہیں کھاتے اور بھوک سے مار جاتے ہیں یہ اتنے کڑوے کبوتر ہیں انتہائی کڑوے کبوتر ہیں اب میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو یہ اتنا برا منا رہے ہیں تو یہ انتہائی کڑوے کبوتر ہیں اور یہ جب ان کو اڑایا جاتا ہے ان کے بچوں کو یا ان کو تو یہ گھر پر نہیں اڑتے یہ گھر سے جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہٹ کے اڑتے ہیں تو گھر پہ آتے ہیں اور تھوڑی سی دوم جھاڑ کے تو پھر چلے جاتے ہیں تو اسی طرح انہوں نے آنا جانا ہوتا ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کس کے اڈے لگے ہوئے ہیں تو جب کوئی بھی ان کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو ہے وہ عوارہ کبوتر ہیں یا یہ اس گھر کے کبوتر ہیں ہی نہیں لیکن جب بیٹھنا ہوتا ہے تو تب یہ بیٹھتے گھر پہ ہیں اور ان کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ ان کو جب شروع میں اڈے لگایا جاتا ہے تو جہاں پہ انہوں نے پہلے دن جو ہے وہ پاؤں لگا لیا کسی بلڈنگ پہ کسی جو ہے وہ چھت پہ یا کہیں پہ تو یہ پھر وہیں کے ہو کے رہ جائیں گے تو پھر انہوں نے جب بھی اڑنا ہے تو انہوں نے جب بیٹھنا ہے تو انہوں نے وہاں پہ پنجا لگا کے پھر انہوں نے گھار آنا ہے تو ان کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے تو یہ انتہائی کڑوے کبوتر ہیں ٹھیک ہے تو میں اب جو ہے نا یہی کبوتر جو ہے بڑھا رہا ہوں کیونکہ میٹھے کبوتر مجھے جو ہے وہ پسند نہیں ہے ٹھیک ہے ایک تو میٹھے کبوتر جو ہے ان میں پرواز کی بڑی کمی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گھر میں جو ہے نا بارہ ایک سے اوپر نہیں اڑتے تو یہ الحمدللہ جو ہے نا شام شام تک اڑنے کے عادی ہیں جی بغیر نسکو پانی کے ان کی پروازیں ہی نہیں ختم ہوتی ہے یہ تھنڈے دنوں میں تو بیٹھتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ مادی کا شوق کرواتا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ نر کا شوق کرواتا ہوں تو یہ دوستو مادی ہے جی یہ اس کی آنکھ ہے پیلی آنکھوں میں ہے جی ٹھیک ہے آنکھ جو ہے اس میں آپ ذرات چیک کریں اور آنکھ کی فٹنگ جو ہے وہ کتنی زبردست ہے مورا دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کتنا بریق مورا ہے تو ٹھیک ہے میں جو نا بڑے مورے کے اس طرح کے کبوتر جو ہوتے ہیں وہ صرف خوبصورتی ہوتی ہے تو یہ جو بریق مورا ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ سے بلندیوں میں اڑتے ہیں کبوتر ٹھیک ہے یہ اس کا دوسری طرف سے آنکھ ہے بلکل سیم آنکھ ہے آنکھ کے رنگ دیکھ لیں ابھی جو ہے وہ پٹھی ہے دس پر صاف اور ماشاءاللہ سے آپ آنکھ کی جو ہے وہ فٹنگ دیکھیں اور یہ سر دیکھیں بریق مورا شاندار کوالٹی ہے پار اس کے کاٹے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو شوق کرواتے ہیں یہ اس کی بغل دیکھ لیں ماشاءاللہ سے یہ پار آپ دیکھ لیں کس قدر جو ہے وہ پار ہیں اور یہ پہلی کلی دیکھ لیں بغل سے کتنی بڑی ہے آدھائنج تو یہ بریڈر کبوتر کی پہچان ہوتی ہے یہ کلر اس کو میرے لگے ہوئے ہیں غلابی کلر اس کو میرا لگا ہوا ہے اڑی ہوئی پٹھی ہے ماشاءاللہ سے بڑی شاندار اڑی ہے تو تب بھی میں اس کو جوڑوں میں لے کے آیا ہوں تو یہ اس کا دوسری سائر سے جو ہے وہ کندہ ہے دیکھ لیں بغل ماشاءاللہ سے کتنی بڑی ہے یہ کلیاں دیکھ لیں اوپر سے اس کی گلائیاں دیکھ لیں ماشاءاللہ زبرداست ہیں یہ اس کی ٹیل ہے جی بلکل بند ٹیل ہے جی سنگل پتہ جس کو بولتے ہیں جی بلکل یہ دیکھ لیں بھی اس کے یہ پار آنے ہیں تو یہ اور جو ہے وہ بند کر جائے گی دوم ٹھیک ہے اب آپ کو اس کے پنجے کا شوق کرواتا ہوں یہ اس کے پنجے ہیں جی ماشاءاللہ سے دیکھ لیں بلکل نفیس بریق پنجے ہیں بلکل کوئی گوشت نہیں ہے ان پر انگلیاں شاندار ہیں ناخن جو ہیں وہ ایک کلر کے ہیں اور یہ دیکھ لیں یہاں پر کوئی جو ہے وہ گوشت نہیں ہے بلکل بھی جو ہے نا وہ گوشت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہے ہڈی جوڑ ماشاءاللہ سے شاندار ہے اس کا یہ ہڈی ہے اور بلکل گلائی میں اور جو ہے وہ جوڑ تھوڑے سے سمجھ لیں کہ مچس کی جو ہے وہ ایک تیلی کے برابر اس کے جوڑ جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں وہ چل جائیں گے تو کوئی بھی جو جب بھی میں کوئی بھی جو برڈ لے کے آتا ہوں نا بریڈنگ میں تو سب سے پہلے جو چیز میں دیکھتا ہوں اس میں وہ سب سے پہلے اس میں پرواز دیکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے جو ہے وہ پوائنٹ دیکھتا ہوں اس کی ہڈی جوڑ اس کے بعد اس کا پرکندہ ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہیں کیونکہ اگر مادی یا نار ہے اس کی ہڈی بلکل چھوٹی ہے تین انگلی ہے تو وہ کسی کام کا نار نہیں ہے یا مادی ہے وہ بریڈنگ میں اچھا پرفارم نہیں کرے گا ہمیشہ لمبی ہڈی کشتی ہڈی جو ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر جو ہے نا وہ بریڈنگ میں کام کرتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا اینڈ پہ میں اس کے میں جو ہے وہ خوبصورتی دیکھتا ہوں ٹھیک ہے خوبصورتی سب سے اینڈ میں ہے سب سے پہلے اس کی پرواز اس کے پوائنٹ ٹھیک ہے پرکندہ ہڈی جوڑ اس کے بعد اینڈ میں جو ہے وہ اس کی خوبصورتی ہے اور ماشاءاللہ سے اس میں جو ہے وہ تمام چیزیں بلکل جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بلکل مکمل ہے ٹھیک ہے خوبصورتی میں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ جب بھی آپ بریڈنگ میں یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بچہ اڑ جاتا ہے تو دس جو ہے وہ لوگ کاٹ لیتے ہیں تو اسی سے خرابی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھے کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں جو نارمل ہیں ان کو چھوڑ دیں تو یہ نہ کہیں کہ یہ بلڈ ہے یا اس طرح ہے تو اب میرے پاس جو ہے جوڑوں کے کئی بچے ہیں ٹھیک ہے اب دس دس بچے ہیں تو دس کے دس بریڈ میں نہیں جائیں گے ان میں جو بلکل جو ہے وہ بریڈنگ کے لائک ہوگا وہی میں بریڈنگ میں لے کے جاتا ہوں جس میں وہ کوالٹیاں ہوتی ہیں آگے چلانے والی ٹھیک ہے تو سب سے جو بڑی باد ہے نا سب سے پہلے جو میں چیز دیکھتا ہوں وہ کبوتر کا بیلنس ہے ٹھیک ہے تو بیلنس آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اس کا بڑا زبردست بیلنس ہے بلکل جو ہے وہ بیلنس میں ہے یہ نہیں پکڑا ہے اور دوم جو ہے وہ چھاجگی تماں کھل گئی ہے اور یہ چیز جو ہے نا یہاں پہ بلکل جو ہے وہ گوشت یہ دیکھ لیں یہ بلکل بریڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بلکل جو ہے نا ایکوریٹ مادی انشاءاللہ یہ بڑا اچھا پرفارم کرے گی تو انسان اپنی سمجھ سے لگاتا ہے باقی جو ہے وہ کرنے والی ذات اوپر والے کی ہے تو جب ہم جوڑا جو ہے وہ طریقے سے لگاتے ہیں تو پھر اس کا result بھی ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو میں اس کے ساتھ جو میں نے پتھا لگایا اس کا شعب کرواتا ہوں تو لے دوستو یہ پتھا جو میں نے اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے ایک طرف سے اس کی جو ہے وہ آنکھ دیکھ لیں بلیک ہے اور پیلی پلکوں میں ہیں آنکھ کی فٹنگ جو ہے وہ ماشاءاللہ زبردست ہے چیرہ مورا جو ہے وہ بالکل زبردست اور پرفیکٹ ہے تو دوسری طرف سے جو ہے اس کی آنکھ جو ہے وہ پیلی ہے ٹھیک ہے پلکیں اسی طرح پیلی ہیں چونچ مورا دیکھ لیں ماشاءاللہ سے زبردست ہے ٹھیک ہے تو کریز میں تھا تو اس لئے میں نے اس کو جو ہے اب تقریباً یہ ختم کر چکا ہے کریز تو میں نے اس کو جو ہے وہ جوڑوں میں لے کے آئے ہوں ٹھیک ہے یہ اس کا پارکندہ ہے جی ماشاءاللہ سے پارک شاندار ہے پارک کے اوپر پار چڑھا ہوا دیکھ لیں دسمی کلی جو ہے وہ نومی کے بالکل اندر چلی جاتی یہ دیکھیں تو یہی کوالٹی ہوتی ہے زبردست جو بریڈر اور جو بریڈر کبوتر ہوتا ہے نا دوستو آپ کو اسے ایک ٹپ دے دوں کہ اگر آپ نے اپنے کبوتروں میں جو ہے وہ واپسی لے کے آنی ہے تو نرک کا جو کندہ بھی شخص تیٹ ہو لیکن جو انڈ والا پارنہ دسمہ وہ اندر کی طرف ہونا چاہیے ٹھیک ہے بچے انشاءاللہ آپ کے مضبوطی ان میں آئے گی واپسی ہوگی اور گھر کے جو ہے وہ پکے ہوں گے ہر حال میں گھر آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کا دوسری طرف سے آپ کو کندے کا شوق کرواتے ہیں ٹھیک اس کو میں نے کارٹ کے جوڑوں میں لگایا ہے کابک میں نیچے چلیں کہیں نکل نہ جائیں کیونکہ یہ بڑے کڑوے کبوتتا رہا جی تو انشاءاللہ اس کی ایک جو جھولیوں لینے کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ کھینچ کے جال میں چھوڑیں گے ٹھیک ہے یہ اس کی دوم ہے دوم دیکھ لیں ما شاءاللہ سے بلکل جو ہے وہ کوئی میں نے پکڑی نہیں ہوئی یہ دیکھیں بلکل یہ کریز میں ہے بھی ٹھیک ہے دوم دیکھ لیں کوئی کھول نہیں رہا بلکل زبردست بیلنس دوم ہے اور بلکل ایک پتہ ہے ٹھیک ہے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو جب آپ جوڑا طریقے سے لگاتے ہیں یا سمجھ بوئی سے تو پھر جو ہے وہ اس کا ریزالٹ بھی اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے پنجے دیکھ لیں پنجے دیکھ لیں ما شاءاللہ سے زبردست اس کے پنجے ہیں یہ دیکھیں بلکل خوشکی ہے اور یہ اڑتا رہا ہے میرے پاس بس یہ تھوڑا سا پکی پھرتوں میں جا آکے مجھ سے خراب ہو گیا تو پانی جو ہے وہ اسگفلت کی وجہ سے بڑے بڑے استاذوں سے جو ہے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بڑا اچھا پھر رہا تھا تو تب ہی میں اس کو جو ہے وہ بریڈنگ میں لے کے ہوں یہ اس کے ناقن دیکھ لیں ما شاءاللہ سے بھی پتھا ہے دس پر صاحب ٹھیک ہے اور کوئی گوشت نہیں ہے ایکسٹرا پنجے بلکل جو ہے وہ نفیس ہیں خوشکی ہے اوپر زبردست اور مضبوط پنجے کا کبوتر ہے ہڈی جو اور بڑی ہڈی کے کبوتر لگاتا ہوں جوڑوں میں اور اس کے جوڑ جو ہیں وہ بلکل باندھ ہیں اور ہڈی جوڑ میں سمجھ لیں کہ یہ انگل بہ مشکل سے جاتی ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ آورا لک ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے بڑے جو ہے وہ پیلی آنکھ کا جو کبوتر ہے یہ اس کا پتھا ہے جی ٹھیک ہے تو چلیں لگے آتا ہوں میں آپ کو اس کے جو ہے وہ باپ کا بھی شوق کروا دیتا ہوں ماشاءاللہ میرا بڑا شوق والا کبوتر ہے جی تو لیں دوستوں یہ جو میں نے ابھی آپ کو پتھے کا شوق کروایا جی یہ اس کا باپ ہے جی یہ اس کی آنکھ ہے اور انتہائی کڑوے کبوتر ہیں جو سمجھنے والے عذرات ہیں وہ سمجھ چکے ہوں گے ان کی آنکھیں دیکھ کے کس قدر جو ان کی آنکھ میں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ لاوے کی طرح آنکھیں ہیں یہ اس کی دوسری طرف سے آئیز ہے سیم آئیز میں ہیں چیرہ مورا دیکھ لیں ماشاءاللہ سے بلکل جو ہے وہ بریک اور زبردست ہے یہ اس کا پار کندہ ہے یہ سر ہے تو یہ بھی بریڈنگ سے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ اس کو دی ہوئی ہے جی اور کندہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے وہ بھی جب دوسری تیسری بار کھینچ کے اس کو جب ہوگا تو وہ ماشاءاللہ سے اس سے بھی بڑا کندہ اس کا ہوگا ٹھیک ہے یہ پار کے اوپر پار چڑھا ہوا یہ دیکھیں جی بلکل زبردست کندہ یہ دیکھیں ابھی اس کے جو دس 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 پار ہیں ان کو لاکھ ہے ٹھیک ہے تو یہ جب کھلنے ہیں تو تب تک جو ہے انہوں نے نیچے صفایہ کر دینا ہوتا ہے ماشاءاللہ سے یہ میرے بڑے جو ہے نا پیار والے اور زبردست کو اتریں یہ دیکھیں اس کا کندہ ماشاءاللہ سے کندہ جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی لے اور یہ دس پار جو ہیں یہ لاکھ ان کے کھلی نہیں رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اس کا دوسری سائٹ سے جو ہے وہ اسی طرح ہے کندہ ماشاءاللہ سے دیکھ لیں پار دیکھ لیں بغل دیکھ لیں شاندار ہے اور بالکل لوس کندہ ہے جی بالکل زبردست انتہائی میرے شوق والا کبوتر ہے یہ اس کی ٹیل ہے جی ٹیل آپ دیکھ لیں بڑی ہونے کے باوجود جو ہے وہ بند ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کی ٹیل ہے جی کوئی اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہوئی تو بریڈنگ سے ابھی جو ہے اس کو ریٹائرمنٹ کی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ میں پٹھی لگاؤں گا یہ اس کے پنجے ہیں ماشاءاللہ سے پنجے دیکھ لیں بالکل جو ہیں جو ہے وہ اپنے بیٹے کی طرح زبردست ہیں ہڈی جو اوڑ کا ماشاءاللہ سے شاندار ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی آورال جو ہے وہ لک ہے تو اب اس کے ساتھ انشاءاللہ پٹھی لگائیں گے فلال اس کو جو ہے وہ ریٹائرمنٹ دی ہوئی ہے بریڈ سے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ایک پٹھی لگائیں گے جی کالے چینے نسل میں سے اور یہ انشاءاللہ جو ہے وہ زبردست یہ جب بھی میں نے جس بھی مادی کے ساتھ اس کو لگایا نا ما شاءاللہ سے اس نے بچہ اڑایا ہے اس نے کبھی جو ہے وہ میوس نہیں کیا اور اس کے بچے ما شاءاللہ سے پنجے کے اتنے پکے ہیں نا کہ یہ اینڈ میں آکے پیروں میں بھی رول دیتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے تو امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تو تب تک کے لئے فی ایمان اللہ